اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں افغانستان اردو یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدی آج 13 نومبر 2022 ہے اور آج دن ہے اتوار کا اس ویڈیو کے اندر افغانستان سے متعلق اہم تازہ اور بڑی خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں سہزمین افغانستان سے روزانہ تازہ خبریں تازہ معلومات احوال جاننے کے لیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل افغانستان اردو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لاسمی کر لیں اگر آپ عالم اسلام کی اور عالمی خبریں دیکھنا چاہتے ہیں ہمارا دوسرا یوٹیوب چینل ہے خبروں کی دنیا اسے بھی سبسکرائب کر لیں افغانستان کے حوالے سے اہم خبروں کا آغاز کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے کہ افغان طالبان کے امیر المؤمنین ملہ حبت اللہ خونزادہ نے دشمنوں پر بجلیاں کرا دی ہیں وہ لوگیں وہ دشمن جو افغانستان کی طالبان کی امارت اسلامیہ کے اندر بغاوت اور افغان طالبان کے کمانڈروں میں لڑائیاں اور اختلافات کے حوالے سے خبریں پھیلا کر خوب خوش ہو رہے تھے ان لوگوں کی امیدوں پر پانی پھر دیئے ہیں ناظرین اکرام افغان طالبان پچھلے پندرہ مہینوں سے سولہ مہینوں سے افغانستان پر حکومت کر رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں افغان طالبان کے اندر جو مختلف قبائل ہیں یعنی صرف افغان طالبان پچھتو زبان بولنے والے لوگوں پر مشتمل نہیں ہیں بلکہ افغان طالبان کے اندر فارسی زبان بولنے والے بھی ہیں ترکمن بھی ہیں اوزبک بھی ہیں تاجک بھی ہیں اور اسی طرح سے افغانستان کی جو طالبان کے امارت اسلامیہ ہے اس میں ہزارہ کمیونٹی کے مختلف کمیونٹی کے لوگ ہیں یہ نہیں ہے کہ صرف ایک خاص طبقہ ہی افغانستان پر حکومت کر رہا ہے امارت اسلامیہ کی شکل میں ایسا نہیں ہے جیسا کہ امریکہ کا اور یورپ کا دعویٰ ہے تو افغان طالبان کی اندر بقائدہ یہ خبریں پھیلائی گئی تھی کچھ دن پہلے کہ طالبان کے ایک کمانڈر ہیں جن کے بارے میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ دراصل یہ کمانڈر طالبان کے یہ باغی ہو گئے ہیں طالبان سے اور ان کی طالبان سے لڑائی ہوئی ہے اور یہ طالبان کی جو امارت اسلامیہ ہے اس سے یہ ریزائن کر کے الہدہ ہو چکے ہیں اور ان کا نام ہے ناظرین اکرام کاری صلاح الدین ایوبی یہ جو کاری صلاح الدین ایوبی ہیں ان کے حوالے سے گدشتہ اکتوبر سے یہ دعویٰ کی جاتا رہا کہ ازبک جو طالبان ہیں یعنی چونکہ یہ ازبک ہیں اور جو ازبک ہے جو گروہ ہے طالبان کا اس میں یہ ایک انتہائی اہم کمانڈر تھے کاری صلاح الدین ایوبی اور جب طالبان نے کابل کو فتح کیا تھا تو اس میں یہ بھی شامل تھے اور کابل کا صدارتی محل جب طالبان کے ہاتھ میں گیا تھا تو اس وقت سب سے پہلے یہی کاری صلاح الدین ایوبی تھے جو وہاں پر گئے تھے تو ان کے بارے میں دعویٰ کیا گیا کہ کاری صلاح الدین ایوبی جو ہیں یہ طالبان سے باغی ہو گئے ہیں طالبان نے ان کو عہدوں سے ہٹا دیا تھا ان کو عہدہ نہیں دیا تھا لہٰذا یہ طالبان کی مخالفت میں اب طالبان کے دشمنوں کے ساتھ مل گئے ہیں اور بغاوت پر اتر آئے ہیں اور طالبان کے خلاف انہوں نے ہتھیار اٹھا لی ہیں اور یہ خبریں آج سے نہیں بلکہ بہت پہلے سے پھلائی جا رہی ہیں تاکہ طالبان کو حکانی اب یہ آپ جانتے ہیں کہ طالبان حکانی گروپ ہے اس میں حکانی گروپ الگ ہے ملہ برادر گروپ الگ ہے ملہ عمر کی بیٹے کے گروپ الگ ہے تو مختلف گروپوں کی جو طالبان کے در گروپنگ ہے یہ خبریں آتی رہی ہیں لیکن طالبان ان سب چیزوں کو ڈنائے کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے یہ سرسر جھوٹ ہے چنانچہ اب جو امیر الممنین ہیں ملہ عبت اللہ خونزادہ انہوں نے خاص طور پر نیا جو فرمان جاری کیا ہے اس کے اندر کاری صلاح الدین ایوبی کو صوبہ زابل کے اندر پولیس کا کمانڈر مقرر کیا گیا ہے سربراہ مقرر کر دیا گیا ہے اور کاری صلاح الدین ایوبی یہ اس سے پہلے دے ہی ترقی اور تعمیر نوکی وزارت کے منصوبہ بندی اور پالیسی کے وزیر بھی رہ چکے ہیں ان کو زابل کے اندر درارے ہوتی ہیں اور اس کمانڈر یہ طالبان سے الگ ہوتا تو پھر اس کو دوبارہ پولیس کا سربراہ کیوں بنایا گیا ہے اور کیوں انہیں سربراہی قبول کی ہے اور طالبان کے اندر تو امیر الممنین کی بغاوت یا نافرمانی کا جو سزا ہے وہ یہی ہے کہ سرکلم کر دیے جائے گا وہ یہی ہے کہ مستقل طور پر اسے گرفتار کر لیے جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا ہے تو یہ ایک طرح سے دشمنوں کی امیدوں پر پانی پھی رہا ہے دوسری جانب راضی انہیں کرام جو طالبان کے صحابے کے وزیر ہائر ایڈوکیشن تھے شیخ مولوی عبدالباقی حکانی ان کے اوپر الزام تھا کہ وہ عورتوں کی تعلیم کے خلاف ہیں اور وہ امریکہ کے اور یورپ کے سب سے ناپسندیدہ وزیر تھے افغانستان کی مارت اسلامی ہے گزشتا دینوں ان کو ان کے عہدے سے ہٹا کر ان کے جگہ پر ایک نئے جو شیخ مولوی ندہ محمد ہے ان کو وزیر ہائر ایڈوکیشن بنا دیا گیا تھا جو کابل کے گورنر تھے تو بڑا شور مچا کے دیکھو مولوی عبدالباقی کو بھی پریشر کی وجہ سے اٹھا دیا گیا ہے لیکن اب طالبان کی امیر مولاہی بطاللہ خونزادہ نے انہیں دوبارہ جو نیشنل ایگزیمنیشن سینٹر ہے ان کے سربراہ کے طور پر جو امتحانات کے سربراہ ہے وہ افغانستان کے اندر بنا دیا ہے اسی طرح سے افغانستان میڈیکل کونسل کے سربراہ کے طور پر ڈاکٹر گل محمد عثمان جو کہ ایک سپیشلسٹ ہے ایک ڈاکٹر ہے ان کو مقرر کیا گیا ہے تو یہ تازہ ترین فرامین جو ہیں طالبان کے امیر مولاہی بطاللہ خونزادہ کے جانب سے سامنے آئے ہیں جس میں دشمنوں کی بڑی بڑی آرزویں بغاوت کی درانوں کی دور ہو گئی ہیں ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھیں گے خبر یہ ہے کہ افغانستان کے اندر دعویٰ کے جاتا ہے کہ طالبان جو مختلفے مسالک کے لوگ ہیں ان کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں ان پر ظلم اور تشدد کرتے ہیں بالخصوص ہزارہ کمیونٹی کے اہل تشیعہ کمیونٹی کے اور شیعہ کمیونٹی کی جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے بڑا دعویٰ ہے کہ طالبان ان کے خلاف ظلم کرتے ہیں پر تشدد کرتے ہیں اور وہ طالبان سے خوش نہیں ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے اس وقت ناظرین اکرام میرے سامنے یہ رپورٹ ہے کہ ڈاکٹر ملنہ عبدالواسے جو افغانستان کی جو اسلامی کے امارت ہے اس میں جو وزیر آزم کا جو دفتر ہے ملنہ حسن آخون کا اس کے وہ سربراہ ہیں ان کی جانب سے کابل کے صدارتی محل میں وزیر آزم آفس میں ایک میٹنگ ہوتی ہے اور یہ میٹنگ افغانستان کے جتنے بڑے شیعہ علماء ہیں شیعہ سکولرز ہیں ان کو بلائے جاتا ہے اور جو قبائل کے اندر بسنے والے کچھ قبائلی امائدین اور لوگ ہیں لیڈر ہیں ان کو بلائے جاتا ہے اور ان کے مسائل کو سنا جاتا ہے ان سے میٹنگ کی جاتی ہے اور جو شیعہ کمیونٹی کے علماء ہیں اور جو قبائل کے لیڈران ہیں انہوں نے کہا کہ ہم امارت اسلامی کی بیعت کرتے ہیں ہم امارت اسلامی پر فخر ہے اور ہم امارت اسلامی کے اگینسٹ نہیں ہیں اور ہمیں توقع ہے کہ ہمیں ہر طرح کی سیکیورٹی ہر طرح کا تحفظ اور ہمارے جو تحفظات ہیں ان کو دور کر کے ہمیں ہر طرح سے تعاون دیا جائے کہ طالبان نے کہا کہ ہم آپ کو تعاون دے رہے ہیں آپ اور باقی شہریوں میں کوئی فرق نہیں آپ بھی ہماری طرح افغانستان کے شہری ہیں تو یہ افغانستان کا رویہ ہے چنانچہ ہزارہ کمیونٹی کے لوگ بھی افغان طالبان کے ساتھ بیعت کی ہوئے ہیں اور ہزارہ کمیونٹی کے بقاعدہ وزیر اور اوفیشلز بھی افغان طالبان کیمارت اسلامیوں میں شامل ہیں تو یہ کہنا کہ طالبان صرف چند لوگوں پر مشتمل گروہ ہے یہ غلط ہے بلکہ افغانستان کیمارت اسلامی میں تمام گروہوں کو شمولیت دی گئی ہے ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھیں گے خبر یہ ہے کہ افغان طالبان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی سے اوائی سی کے ایک وفد نے ملاقات کی ہے اوائی سی آپ جانتے ہیں ستاون اسلامی ملکوں کا ایک نمائندہ ادارہ ہے اس کے مختلف جو وفود میں شامل جو مختلف ملکوں کے اہم عددار تھے وہ افغانستان آئے ہیں اور افغانستان کے اندر جو صورتحال ہے اس کا جائزہ لیا ہے اور دنیا بھر کے اندر افغانستان کو تسلیم کروانے کے لیے اسلامی ملکوں سے تعلقات بڑھانے کے لیے اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے اوائی سی نے بھرپور تعاون کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی ہے ایک اور خبر ناظرین اکرام آپ کے سامنے رکھیں گے خبر یہ ہے کہ افغان طالبان کے مخالفین جو مختلف طرح کے پروپیگنڈے کرتے ہیں اب وہ بھی طالبان کو ماننے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ ہاں طالبان کے بارے میں جس طرح ہم سنتے ہیں کرتے ہیں طالبان ویسے نہیں ہیں طالبان تو بہت عاملاں دیکھے وہ بہت بدلے ہوئے ہیں ازوین اکرام دنیا کے بڑے بڑے میڈیا نیٹ پرک ہیں جو افغان طالبان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہے اور کر رہے ہیں جب وہ افغانستان کے اندر آتے ہیں طالبان سے ملتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں چنانچہ اس وقت میرے سامنے یہ رپورٹ ہے کہ بی بی سی برطانیہ کا نشیاتی دارہ ہے اس کی اس کا جو وفد ہے ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے اس نے دورہ کیا ہے افغانستان کا اور افغان طالبان کے جو وزیر داخلے ہیں جن کا نام خلیفہ سراج الدین حکانی ہے ان سے ملاقات کی ہے ابھی جو بی بی سی کا وفد ہے اس کے اندر عورتیں بھی تھی یعنی جو عورتیں خواتین ہیں وہ بھی تھی اور اسی طرح سے مرد بھی تھے اس وفد نے جو افغانستان کے اندر میڈیا کے حوالے سے جو امور ہیں ان پر بات چیت کی ہے افغان طالبان کے وزیر داخلہ خلیفہ سراج الدین حکانی کے جانب سے بتایا گیا ہے کہ افغانستان کے اندر میڈیا پر کوئی قدغن نہیں ہے میڈیا کے حوالے سے عام طور پر جھوٹ بولا جاتا ہے کہ ہم میڈیا پر پبندی لگاتے ہیں ہم نے کسی میڈیا پر پبندی نہیں لگائی ہاں ہم نے اصول اور زوابط مقرر کی ہیں ان کو فالو کرنا ہوگا جو فالو کر رہے ہیں وہ افغانستان کے اندر رہ کر کام کر رہے ہیں خواتین بھی وہ ہجاب کے اندر رہتے ہوئے ایک طائرے کے اندر رہتے ہوئے وہ صحافت کر سکتی ہیں تو کسی پر کوئی پبندی نہیں ہے اور ہاں ہمارے خلاف جو پروپیگنڈا کرنے والے اناثر ہیں ان کو ہم نہیں چھوڑتے ہیں وہ اصول توڑتے ہیں ان کے خلاف ایکشن ہوتا ہے افغانستان کے حوالے سے اب تک کی بڑی ڈیویلیمنٹ اور اپ ڈیٹ تھیں جو آپ کے سامنے رکھے گئے اس حوالے سے مزید خبریں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہے افغانستان اردو سے فالو کر لیں اب تک کے لئے اتنی اجازت دیجئے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ